کرسی کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں اور اس کا مزہ آپ اور ہم لے رہے ہیں زمین پر بیٹھ کر کام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے یہ چناؤ ہے ارریا زلے میں چناؤ کی تیاری پول کھول ہونے پر ایک مددان کرمی نے کچھ اس طرح سے تنس کیا ہے بھرگامہ کے بھوت نمبر 87 کے حال پر پیٹھا سین پداری کاری سریش کمار پاسوان نے موجودہ حالات پر زبردست چوٹ کی ہے نہ دری نہ ٹیبل اور کرسی فرش پر ہی بیٹھ کر فرض ادا کر رہے ہیں مددان کرمی یہ نظارہ ہے بیہار کے ارریا زلے کا جہاں پر پنچائے چناؤ کے دوسرے چرن میں اس طرح سے ووٹنگ ہوئی ہے زلے میں پہلی بار بھرگامہ بلوک سے چناؤ ابھیان کی شروعات ہوئی ہے لیکن ایک سے بڑھ کر ایک خامی نے ساری تیاریوں کا مکھول اڑا دیا ہے ارریا کے بھرگامہ پرکھنٹ کے بیس پنچائتوں میں دوسرے چرن کے لیے مددان ہوئے مددان کو لے کر لوگوں میں زبردست اتصاہ دیکھا گیا لیکن زلہ پرشاسن کی لچر ویوستہ نے سب کا موٹ خراب کر دیا بیڑ نگر پورا پنچائت میں چناؤ چن میں گربڑی سے ووٹروں میں خوب ہنگامہ کیا اس کے علاوہ رگونات پور دکشن پنچائت کے مددان کے اندرسنکھیاں ستاسی میں زمین پر بیٹھ کر ووٹنگ کرنا پڑا ارریا کے پوٹھیا میں مددان کرمیوں کو ٹیبل کرسی تو کیا دری تک نصیب نہیں ہوا مجبور ہو کر زمین پر ہی بیٹھ کر ووٹنگ کرانا پڑا اس بوٹ کی تصویر خبر سیمانچل نے وائر کر دی جس کے بعد گرامینوں کی مدد سے بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی لیکن اس سے پہلے ساری ویوستہ کی پول کھل گئی سبھی جگہ پہ شانتی پون چناو جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے صبح جو چھٹ پٹ جو ہم لوگوں کو سوچنا ملی ہے کہیں پہ ای وی ایم ریپلیسمنٹ کی جس کو ہم لوگوں نے نیمانوسا ریپلیس کر دیا گیا ہے سبھی جگہ پہ مددان چالو گئے ایک بھوٹ پہ جو ہے سیمبل چینج ہونے کو لے کر کے اب تک مددان چالو نہیں ہوا کیا ہے دیکھیں ابھی میرے سنگیان میں آیا ہے ہم لوگ آبھی آبھی گئے ہیں ان کو بیسیکلی جو بھوٹ جو ان کے دوارا دکھایا جائے رہا ہے کہ سیمبل ان کو جو الورٹ کیا گیا ہے اچھلی ہم لوگوں نے بھی جو بلوگ کے آگے جو سٹا ہوا ہے اس کا فوٹوگراف ان لوگوں کو دکھا رہے ہیں ان کے بیچ میں آپ سے میں سہمت بن رہی ہے تو میرے سمجھ سے کچھ سمائے میں جلدی چنانو سٹاٹ ہو جائے ہم لوگوں کو بھرگما بلوگ میں سیمبل دیا گیا فراوک چھاپ ہم کو میرا چھاپ ملا فراوک ہم اپنا ایڈورٹائز بھی کیا فراوک چھاپ سے اور آج کے جات میں آج جو الیکشن جس روز بھوٹ گرایا جا رہا ہے اس روز آج ہم کو سیمبل دے رہا کہ آپ کا جیس سلندر چھاپ ہے تو اس لئے اس کو ہم تیسے مانیں گے یہ غلط ہے ہم لوگ ہمارے ساتھ تو خاص کر کے بہت ہی غلط ہو رہا ہے میرا ایڈورٹائز ہوا فراوک چھاپ سے کس پنچائت کا ہے یہ ماملہ یہ بیرنگر پورا پنچائت کا ماملہ ہے چھت سنچہ ایکیس ہے بیرنگر پورا پنچائت چھت سنچہ ایکیس تو اب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ روک رکھے تے لیکن باہر سے پدادکاری آیاں وہ بتا رہا کہ نہیں آپ لوگ کو یہی سلندر ملا یہی سیمبل ملا ہے اور یہ سیمبل نہیں ملا ہے جبکہ ہمارے پاس لکھٹ میں ہے بیڈیو صاحبہ کا سائن موہر کیا ہوا ہے تو اب کیا کر رہے ہیں آپ یہی پرچار کر رہے ہیں آپ کیا کریں گے یہی پرچار تو کرنا ہی پڑے گا کہ آپ اپنا ہم کو ہم کو آرڈر دے دیا ہے جو بھی پدادکاری آیا ہے بولا کہ آپ اپنا ایڈورٹائز کیجئے آپ کا گیش سلندر شاپ ہے آپ کھل کے اسی لائن میں اپنا ایڈورٹائز کیجئے اس لئے میں اپنا ایڈورٹائز کر رہا ہوں کہ میرا گیش سلندر شاپ ہے کیا نام ہو آپ کا میرا نام محمد رحمت اللہ ہوا ہماری سیمبل تھے وہ کیا کہتے ہیں مرگا شاپ اس میں آ گیا کیا کہتے ہیں کودالی اور کودالی آ گیا تو ہم کو یہی دکت ہے کہ کودالی آ گیا میرا کرمانگ بھی بدل گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ پرچارک کیے ہیں مرگا شاپ کا آ گیا کودالی تو ہم کو یہی دکت ہے کہ ہمارا یہ جو ابھی اوڈر دے رہے ہیں آپ سر لوگ کہ اسی پر جو آپ بوٹنگ ہونے دیجئے ہم لوگوں کو دکت تھوڑا اس کو رد کیا جائے کیا نام ہو موسیقی